اسلام علیکم ناظرین پروگرام ریل ورڈ میں میں ہوں علماظ حیدن نکوی آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی جانب سے اطلاعات کے مطابق تعلیمی پالیسی کی اوپر کام ہو رہا ہے اور تعلیمی اصلاحات کے لیے ایک منصوبہ تیار کیا گیا ہے جس کو جلد کابینہ کے اندر پیش کر دیا جائے گا کہا یہ جا رہا ہے کہ اس تعلیمی منصوبے کے تحت یک سا نظام تعلیم جو ہے وہ نافذ کرنے کے لیے اقدامات جو ہیں وہ کیے جائیں گے اس میں تعلیمی قدر اور معاشرے میں کردار کے حوالے سے بھی کچھ امور جو ہیں وہ شامل کیے گئے ہیں پاکستان کا نظام تعلیم کے اندر خرابیاں کیا ہیں ان کا صد باب کیسے ہو سکتا ہے کیا کرنا چاہیے حکومت کو انہی امور پہ ہم بات کریں گے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں عثمان گنی رات صاحب آپ شائر ہیں افسانہ نگار ہیں اور اس کے علاوہ شعبہ تعلیم سے وابستہ ہیں نمل یونیورسٹی میں درسو تدریز سے وابستہ ہیں لکھتے ہیں محقق ہیں جی بہت شکریہ عثمان صاحب آپ نے وقت نکالا اور آج کے اس پروگرام میں آپ تشریف لائے یہ فرمائیے گا کہ پاکستان کے جو تعلیمی نظام ہے اس کی خرابیاں ہیں کیا آپ اگر ستر سال کا دورانی اگر دیکھیں تو کون سی خرابیاں آپ کو نظر آتی ہیں جس کی آپ سمجھتے ہیں کہ صد باب کی ضرورت ہے بہت شکریہ علماس کے آپ نے موقع دیا جہانے کا سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ تعلیم کو ہم کس طرح سے سمجھتے ہیں اور کس طرح سے لیتے ہیں اس لحاظ سے دیکھیں تو واقعی ہمارے نظام تعلیم میں بے شمار خرابیاں نظر آتی ہیں اور یہ نہ صرف پڑھنے والے کو پڑھانے والے کو بلکہ جو والدین ہیں جن کے سارے سیٹ اپ میں آتے ہیں ساتھ ساتھ چاہتے ہیں تعلیم کو ان کو بھی برداشت کرنا پڑتے ہیں تو سب سے پہلی بنیادی جو بات ہے کہ پاکستان میں طبقاتی نظام چل رہا ہے جب سے پاکستان جو ہے نا وہ اسٹیبلش ہوا ہے مارز وجود میں آئے تو طبقاتی نظام ہے اس کے مختلف پہلوں ہیں اور بڑی خوشائن بات ہے جس کی طرف آپ نے بھی اشارہ کیا ہے کہ حکومت نے ایک بڑی انقلابی سطح پر اس کے قدم اٹھایا ہے کہ یک سان طرح جو نظام تعلیم ہے اس کی طرف حکومت آئی ہے پہلے بھی ہم اس کے بارے میں سنتے رہے ہیں لیکن اس دفعہ لگ رہا ہے کہ کبھی نہ اندر یہ بات جائے گی تو ضرور اس کا کچھ نہ کچھ لاحیام مدیار ہوگا آئیڈلی بات کریں تو یہ بہت مطلب ایک بڑا تصور ہے کہ یک سان نظام تعلیم ہے لیکن عملی طور پہ اگر ہم دیکھیں تو یہ ایک بہت مشکل کام ہے یہاں پہ جو مختلف طبقات ہیں وہ نہیں چاہیں گے کہ یہ ایسا نظام جو ہے اس ملک کے اندر نافذ ہو سکے اور اگر پس منظر میں ہم دیکھیں تو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت پانچ سال کا جو تجربہ خیبر پختونخواہ کے اندر ہے وہاں پہ ابھی تک ایسا کوئی نظام بنافذ نہیں کر سکے اس میں یہ ہے کہ انہوں نے اپنی اس خبر میں بھی بات کی ہے کہ ہم نے جو لانا تھا یہ اپنا سکیم لانی تھی قرآن سکیم انہوں نے انٹرڈیوز کروائی تھی جو اس خبر میں بھی انہوں نے ذکر کیا ہے اس کو اب وہ پورے ملک میں بھی لانا چاہتے ہیں لیکن جیسے آپ نے کہا کہ کچھ قوتیں ہیں یا کچھ مافیاز انہیں کہنے تو زیادہ بہتر ہوگا ہم اگر طبقات کو واضح کر لیں کچھ طبقے ایسے ہیں جو جن کے پاس وسائل ہیں جو مہنگی تعلیم بھی افورڈ کر سکتے ہیں جی بلکل ایسے ہیں اچھا بہت سارے طبقات ایسے ہیں جو میڈل کلاس ہے یا میڈل اور میڈل کلاس ہے ان کے لیے بہت مشکل ہے کہ وہ ایک میاری تعلیم جو ہے وہ حاصل کر سکے جی جی اب میاری تعلیم جو ہے نا ہمارے ہاں ایک کنسپ ڈیویلپ ہو گیا ہے کہ میاری تعلیم جو ہے وہ نیجی جو آدارے ہیں یا وہ ہی پیش کرتے ہیں حالانکہ گورنمنٹ کے آپ اساتذہ دیکھیں تو وہ بڑے پروفیشنل ہیں ایسی بھی بات نہیں ہے دوسرا یہ ہے کہ طبقات میں ہمارے تین چیزیں آ جاتی ہیں جن کو یقصہ ایک ہی ٹیبل پر لانا بہت ضروری ہے جن میں سب سے پہلے جو ہے نا یہ گورنمنٹ کے سکولز ہیں کالجز ہیں یونیورسٹیز ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ انہی کے ساتھ ساتھ پرائیوٹ مافیا کہہ لیں یہ پرائیوٹ سکولز نظام ہے وہ بھی چال رہا ہے پھر تیسرا جو سب سے اہم چیز ہے اور وہ ہمارے بھائی بھی ہیں پاکستانی بھی ہیں جو مدرسوں کے اندر پڑھنے والے طلباء ہیں بچے ہیں ان کے بھی ہیں آپ نے کہا کہ یہ واقعی کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو یہ حقیقت ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جب اس کی بیس پر جائیں کہ یہ مسئلہ پیدا کہاں ہوا تو ہمیں فوری طور پر سمجھا جائے گی عثمان صاحب ہم اپنی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے لیکن ایک مقتصر سے وقفے کے بعد ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا جو بیلکم بیک ہم پاکستان میں تعلیمی اصلاحات کے اوپر بات کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں عثمان غنی اراد صاحب عثمان صاحب میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو طبقات ہیں جو مراد یافتہ طبقہ ہے وہ کیسے چاہے گا کہ ان کے بچے بھی ایک غریب بچے کے ساتھ مل کے بیٹھ کے تعلیم حاصل کریں اب دیکھیں مسئلہ اس بات پر نہیں ہے کہ امیر کا بچہ جوانا غریب کے ساتھ بیٹھ کے کیوں پاڑ رہا ہے ہمارے ہاں ایک سٹیٹس اور سٹینڈرڈ کی خاص طور کی جنگ چاہ رہی ہے پتہ نہیں کیوں ہے لیکن اگر آپ دیکھیں جو پرائیوٹ سکولز ہیں مثلا بیکنہ اس ہے سیٹی ہے یا کچھ اور ہیں تو ان کے اندر غریبوں کے بچے بھی پڑتے ہیں مگر معاملہ یہ ہے کہ جب غریب کا بچہ وہاں پڑتا ہے تو اس کے پاس پھر بھی وہ سہولیات نہیں ہوتی کہ جو ایک امیر بچے کے پاس ہیں ہونی چاہیے ہونی چاہیے تو اس وجہ سے وہاں بھی وہ احساس کم تری کا شکار رہتا ہے ٹھیک ہے پھر ہمارے جو وہاں کے ساتذہ ہوتے ہیں ان کے پیرنٹس کے بہیوئر کے لحاظ سے بھی ان کا بچوں کے ساتھ ایک ایٹیچوڈ میں ڈیفرنس دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ غریب کے بچے کو کسی اور طرح سے دیکھتے ہیں امیر کے بچے کو اور طرح سے دیکھتے ہیں پھر وہ غریب کا بچہ جو ہے وہ اس کے والدین بڑی مہنس سے کما کر جو پیسے پہنچاتے ہیں اس انٹرنیشن سٹینڈر کی ایڈیوکیشن لینے کے لیے اب وہ کمائے گا تو پھر وہ سکول کے چکر نہیں کار سکتا جی جی وہ اس سارے معاملے میں پھر بھی وہ تھوڑا سا پیچھے رہ جاتا ہے اچھا عثمان صاحب یہ مسئلہ صرف اداروں کی سطح تک نہیں ہے ہم اگر ان کا کریکلم دیکھیں نساب دیکھیں تو یہ بھی مختلف ہے بلکل مختلف ٹھیک ہے ایسا نہیں ہے کہ پورے ملک کے اندر تمام تر تنیمی اداروں کے اندر ایک ہی نویت کا نساب جو ہے وہ پڑھایا جا رہا ہے ایسا نہیں ہے تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ یکسہ نساب آپ کو نافذ کرنا چاہیے جی بلکل یکسہ نساب کی جہاں تک بات ہے نا نکوی صاحب اس کو میں سمجھتا ہوں کہ جب تک آپ اپنی ایک سٹرنگ کو نہیں پکڑیں گے سٹرنگ سے مراد میری زبان ہے لینگویج ہے اردو ہے جب تک آپ اس کو نہیں پکڑتے تب تک آپ یکسہ نظام تعلیم نہیں لاسکتے اس کے لئے بہت ضروری ہے کہ آپ ہر جگہ پر ہر سطح پر مثلا میں ایسے سکولز جانتا ہوں جہاں بقائدگی سے اساتذہ کو کہا جاتا ہے کہ آپ نے بچے سے جتنی بھی بات کرنی ہے فارمل یا انفارمل وہ انگلیش میں بات کرنی ہے آپ خود بڑی سے بڑی میٹنگز میں بیٹھے ہوں گے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی ایک آدمی انگلیش میں کوئی سوال کر رہا ہو بات کر رہا ہو تو اس کے بہت سارے لوگوں کے ہاں اس کے جواب موجود ہوتے ہیں جو اس ڈسکشن میں اس تفسر مباحثے میں حصہ لینا چاہتے ہیں لیکن وہ انگلیش میں اتنے زیادہ نہیں ہوتے کہ وہ بات کر سکیں تو وہ چپ رہتے ہیں ان کے خیالات وہیں دبے رہتے ہیں اور جو ایک آدمی انگلیش جانتا ہوتا ہے چاہے اس کا خیال اتنا ویلڈ نہ ہو اچھا نہ ہو اس کو موقع مل جاتا ہے یہ ہی ہمارے سکولوں کے اندر ہیں تو آپ نے سمجھتے کہ ایک یقصہ ذریعہ تعلیم بھی ہونا چاہیے جیسے زبان آپ نے ذکر کیا کہ انگلیش کے بجائے سپریم کورٹ کے فیصلے موجود ہیں ہر چیز موجود ہے نہیں ہو رہا سٹرکچرز موجود ہیں لیکن زبان جو ہے پورے ملک میں ابھی تک نافذ نہیں ہو سکی اس کی بڑی عجیب سی وجہ ہے کیونکہ میں ظاہر ہے اردو میں پی ایچ ڈی کر رہا ہوں تو مجھے بڑا اندازہ ہے اردو کیا ہے اور کیسے ہے تو بڑی ایک عجیب سی بات ہے کہ ہم وہ قوم ہیں ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے جان بوجھ کر اردو کو ویلیو نہیں دی جان بوجھ کر اسے ستیلی بیٹیوں جیسا سلوک کیا یہ ہماری سگی بہن تھی بیٹی تھی ہمارے گھر کا فرد تھا پتہ نہیں کیوں ہم نے اسے ایک علیدہ سے اٹھائی ہوئی چیز سمجھا اور اس کو ویلیو نہ دی پتہ نہیں کیوں ہم نے اس کو انگلیش میں کنورٹ کرنا چاہا یا انگلیش میں بولنا چاہا بلکہ بین القوامی سطح پر آپ اردو کو جتنا مانا جا رہا ہے میں سمجھتا ہوں پچھلے دس سالوں میں اتنا نہیں تھا اب آپ اس کی بڑی بڑی مثالیں اگر آپ کو دوں تو آپ بڑے بڑے چینلز دیکھیں اب ان کی مجبوری بن گی ہے کہ انہوں نے باقاعدہ اپنے اردو کے ونگز بنائیں وائس آف امریکہ دیکھ لیں انڈیپینڈنٹ دیکھ لیں بی بی سی دیکھ لیں جتنے بڑے بڑے ہیں اب ان کی مجبوری یعنی کی یہ تسلیم کر چکے ہیں کہ اردو ایک بین القوامی سطح کی زبان ہے اگر ہم نے ان لوگوں تک ریچ کرنی ہے تو ہم انگلیش سے نہیں کر سکتے ٹھیک ہے باقاعدہ انہوں نے یہ لوگ ارنج کی ہیں اور پورا سیٹ اپس کریئٹ کیے ہیں زبان کی اہمیت کیوں پر ہم بات کرتے ہیں لیکن ایک مقتصر سے وقفے کے بعد ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا جی ویلکم بیک ہم پاکستان میں تعلیمی اصلاحات پر بات کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں عثمان غنی حیرات صاحب عثمان صاحب آپ نے ذکر کیا کہ زبان جو ہے اس کی کتنی اہمیت ہے تعلیمی نظام کے اندر اردو کے نفاظ کے اندر مسائل کیا ہیں اردو کے نفاظ کے اندر سب سے پہلا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ اردو لے آتے ہیں تو پھر وہ جو طبقہ جن کو آج تک موقع نہیں ملا وہ دہاتوں میں ہے یا بیک وڑے لاکھوں میں بیٹھیں مدودے چند لوگ ہوں گے جو وہاں سے اٹھ کے بڑی مشکل سے جیسے بھی پڑھ کے وہ آج یوانے بالا تک یا سپریم جہاں کہہ لیں وہ پہنچ گئے اچھی پوسٹ لیکن اگر اردو آ جائے تو بہت سارے ایسے لوگ میدان میں آ جائیں گے جن کو ہم لوگ نہیں دیکھنا چاہتے ٹھیک ہے تو اس کی میرے سامنے کئی مثالیں ہیں ٹھیک ہو گیا اب پورا ایک آپ دیکھیں جتنی ہماری بیورکریسی ہے یا اس طرح کے لوگ ہیں اس میں 99% جو لوگ ہوتے ہیں وہ یہ elite cross کے جو سکولز ہیں ان سے آتے ہیں اب دیکھیں اے لیول ہے وہ خاص ایک طبقہ پڑھتا ہے او لیول امریکہ کے ایک سسٹم الہدہ ہے ان میں ایک خاص لوگ پڑھتے ہیں یعنی کہ ہماری سٹرگل ایسی نہیں آئے کہ جو ہم اردو کی طرف غامزن ہوں ہمیں اس طرح سے لینگویج کی اہمیت ہی نہیں بتائی گے میں نے ایسی میٹنگز دیکھی ہیں جن میں لوگ جو ہے نا اس زبان سے اجتناب کرتے ہیں ریز کرتے ہیں دیکھیں سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے عمل درامت کے حوالے سے ایک میکنزم بھی انہوں نے دیا اداروں کے اندر کچھ کام ہوا لیکن اتنی رفتار سے نہیں ہوا جو ہونا چاہیے تھا یہ کون رکاوٹ کہاں پیدا ہوتی ہے اور پورے نظام کے اندر ابھی تک یہ زبان نافذ کیوں نہیں ہو سکی اس کی سمپل وجہ ہے کہ جب اوپر کے لوگ خود بخود جو ہے آپ دیکھیں اگر یہ عید کے چھٹیوں کا لیٹر آیا ہے تو آپ دیکھیں تو وہ انگلیش میں ہے ٹھیک ہے آپ نے کنن دیکھا ہوگا اور بھی دیکھنے لیٹر جو کہ اوپر والے لوگوں سے آ رہے ہیں وہ انگلیش میں ہیں جب وہاں کاروائی اردو میں لکھی جائے گی ہر چیز اردو میں آئے گی نہیں نہیں اب دیکھیں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی تک ریاست نے فیصلہ نہیں کیا یعنی کہ انہوں نے وربلی کیا ہے اس کو ڈاکومنٹ میں بھی لے آئے ہیں لیکن اس کو ٹیکٹیکلی نہیں لکھ رہا ہے دوسرا جو تعلیم کے نظام کے اندر جو علاقائی زبانیں ہیں آپ نہیں سمجھتے کہ ان کو بھی اہمیت دینی چاہیے آپ کی سندھی ہے بلوچی ہے پنجابی ہے پشتو ہے اس کے علاوہ اور سرائیکی ہے ہندکو ہے کافی ساری زبانیں ہیں جی جی اگر آپ یا ریاست اس کی توجہ نہیں دے گی تو یہ زبانیں جو ہیں یہ ناپید ہو جائیں گی اب دیکھیں دو چیزیں ہیں جیسے میں نے ابھی بات کی ہے کہ جب آپ قوم کو ایک پینل میں لے کر آئیں گے تو پھر آپ کو ایک ہی سٹرنگ چاہیے تسبیح کا ایک ہی دھاگہ آپ کو چاہیے کہ سارے لوگ ہی کٹھے ہو جائیں لیکن سب دانوں کی اپنی اپنی جگہ پر اہمیت اتنی ہی ہے اور یہ آپ یقین کیجئے آپ کی ریکلم دیکھ لیں اچھی سی کا تو اس میں ہر جگہ پر جو ریجنل علاقائی زبانے ہیں ان کی اہمیت برقرار ہے وہ آپشنل موجود ہیں اور سب سے بڑے دیکھ لیں نامل کے اندر ڈپارٹمنٹس موجود ہیں جس کے اندر پاکستانی لینگویجز ہیں اور پڑھائی جاتی ہیں باقیدہ پرفیسرز ہیں باہر سے بھی لوگ آتے ہیں پڑھنے کے لیے ان زبانوں کو بس پشت نہیں ڈالا ہوا ساتھ لے کر جا رہے ہیں لیکن جب آپ خاص قوم کی بات کرتے ہیں تو آپ سٹالن کو پڑھ لیں جس کو مرضی دیکھیں قوم کے نظریات میں زبان کا ایک ہونا ضروری ہے ٹھیک ہے اچھا ہم اب بات کرتے ہیں آپ نہیں سمجھتے کہ تعلیم کا جو تصور ہے وہ ترقی کے تصور کے ساتھ جڑا ہے جدید ریاست کی یہ لازمہ ملزوم چیز ہے تو ریاست پاکستان چونکہ ابھی اس عمل سے گزر رہی ہے تو یہاں پہ اب کیسے مربوط کریں گے ترقی کے تصور کے ساتھ جی جی اینڈ پروڈکٹ ایک تعلیمی نظام میں کیا ہونا چاہیے اب دیکھیں آپ نے کریکلم کی طرف اشارہ کیا کریکلم جب بھی ڈیسائن ہوتا ہے میں سمجھتا ہوں وہ جو لوگ ہیں ڈیسائن کرنے والے وہ پورا ایک پینل بناتے ہیں اور ان میں بڑے پروفیشنل لوگ ہوتے ہیں ہر جو ایک سبجیکٹ ہوتا ہے اور وہ بڑی ہی گہرائی کے ساتھ گہرائی اور گہرائی دونوں کے ساتھ مد کر اس کا احاطہ کرتے ہیں اسے تیار کرتے ہیں اور میں دیکھوں اگر تو پہلی کلاس سے لے کر سولویں تک مجھے پڑھانے کا تجربہ ہے مہتری سطح پر میں نے پڑھایا ہے تو سلیبس میں میں نے کہیں فارڈ نہیں دیکھا مجھے اتنا نظر نہیں آیا ایک بڑے وہ خوبصورتی کے ساتھ چلتا ہے میری اردو کی لائن ہے پرابلم صرف یہ ہے کہ اردو زبان میں بات کرنے لگوں کہ ابھی تک یہ چیز کنفرم نہیں ہو پائی ہمارے بچوں کو کہ اردو کا فیوچر کیا ہے کیا ہم اردو میں تعلیم حاصل کرتے ہیں تو میرے ساتھ ایک انگلیش میڈیم بچہ بیٹھا ہے تو کیا اس میں اور مجھ میں کیا فرق ہے ہمارے ایک دوست تھے بڑے اچھے میں نام جانبوج کا نہیں لے رہا وہ کہا کرتے تھے کہ آپ کے پاس دو چیزیں ہوں تو آپ دنیا پہ کہیں بھی جیسے مرضی چاہے رہ سکتے ہیں زبان بے انگلیش جے میں ڈالر تو ان کا یہ بڑا بیارا ایکسپیرینس تھا تو اس لیے ہماری ایک سوچ ہے آپ جہاں مرضی نیجی محفل میں بیٹھ جائیں آپ کسی جہاں مرضی بیٹھ جائیں انگلیش بولنے والوں کو پریفر کیا جائے اور ہم سمجھتے ہیں یہ اردو بولنے والا جاہل ہے حالانکہ پروفیسر عمر رفیق اختر کا میں نام لوں گا جنہوں نے انگلیش میں ماسٹر بھی کیا آگے بھی بہت پڑے بڑا نام ہے انگلیش کا اور انٹیلیکچولیزم کا گجر خان کی ہیں آپ جانتے ہوگی ان کے موں سے میں نے سونا جنہوں نے ساری عمر انگلیش پڑھی ہے اور پڑھائی ہے انہوں نے کہا کہ کوئی شخص جب انگلیش بولے تو سمجھ لو بلکل زبان کی تعلیم کے نظام کے اندر زبان کی بہت زیادہ اہمیت ہے عثمان گنیش صاحب بہت شکریہ ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے ناظرین کسی بھی تعلیمی نظام کے اندر اصلاحات کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس پورے ملک میں یکسہ نظام تعلیم ہو طبقاتی تعلیم کا اس میں خاتمہ ہونا چاہیے ہر سطح کے اوپر اور دوسرا تعلیم کا جو تصبر ہے ریاست کے جدید ریاست کے تصور ترقی کے ساتھ جو ہے وہ مربوط ہونا چاہیے یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک ایک یقصہ ذریعہ زبان ذریعہ تعلیم جو ہے وہ بھی نافذ نہ ہو دریال ورڈ سے ابھی تک اتنا ہی ملتے ہیں انگلے پروگرام میں نئے موضوعات کے ساتھ اللہ نگے بان